اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات آپ کو ایک تفعہ پھر اسلامیات کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اپنے زکاة کے عنوان میں اس کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے اور آج کا ہمرا عنوان ہے زکاة کے معاشرتی اور معاشی فوائد پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زکاة کے معاشرتی فوائد کنیں کہتے ہیں زکاة کے معاشرتی فوائد سے مراد دراصل وہ فائدے ہیں جو زکاة ادا کرنے کی وجہ سے معاشرے میں لوگوں کو براہراست حاصل ہوتے ہیں لوگوں کی نفسیات پہ ان کا اثر ہوتا ہے لوگوں کی زندگی پہ اس کا براہراست اثر ہوتا ہے لوگوں کے حالات اور ان کے آپس میں تعلقات پر اس کا اثر ہوتا ہے تو معاشرتی تعلقات اور معاشرتی فوائد میں سب سے پہلا فائدہ ہے بہمی محبت و ہمدردی جب لوگ اپنے مال میں سے زکاة ادا کرتے ہیں تو مالدار لوگ اور غریب لوگ ان کے بہمی تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی رکھنے لگتے ہیں چنانچہ معاشرے میں سکون جو ہے وہ ہر طرف دکھائی دیتا ہے دوسرا پوائنٹ ہے قلب و مال کی پاکیزگی جب کوئی شخص اللہ کے حکم کو اہمیت دیتے ہوئے اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالی نہ صرف اس کے مال کو پاک کر دیتا ہے بلکہ اس کے دل کو دولت کی حوث سے بھی پاک کر دیتا ہے تیسرا پوائنٹ ہے احکامِ الٰہی کی پیروی زکاة ادا کرنے سے انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیگر احکامات پر بھی عمل پیرا ہو سکے کیونکہ مال اللہ کے راستے پر خرچ کرنا یہ بہت بڑی قربانی ہے اور جو اس قربانی کو دینے کے قابل ہو جائے اللہ اسے دوسرے نیک عمال کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے معاشرتی فوائد میں عجرِ عظیم معاشرے میں رہنے والے لوگ جو زکاة ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عجرِ عظیم عطا فرماتا ہے اور انہیں مال کی برکت بھی دیتا ہے اور انہیں ان کے گھروں میں بھی برکت دیتا ہے ان کے اولاد میں بھی ان کی زندگیوں میں بھی اور اللہ نے قرآن مجید میں باقاعدہ طور پر فرمایا ہے کہ جو لوگ اسے اچھے طریقے سے کرز ادا کرتے ہیں تو اللہ اس کرز کو کئی گناہ بڑھا کے واپس کرتا ہے اس کے بعد جرائم کا خاتمہ جس معاشرے میں غریب لوگوں کے مسائل اور ضروریات کا حل تلاش کیا جائے اور وہاں پہ مالدار لوگ ان کے ساتھ احساس کرتے ہوئے انہیں زکاة کے رقم سے فائدہ پہنچائیں وہاں پہ لوگ جرائم کے طرف متوجہ نہیں ہوتے اور وہ اس طرح کے غیر قانونی حرکتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں معاشرتی مسائل کا حل معاشرے میں بہت ساری برائیاں دولت کے بڑھ جانے سے پھیل سکتی ہیں اگر سارا مال مالدار لوگوں کے ہاتھ میں رہے تو مالدار طبقہ جو ہے وہ ایاشی میں اور فضول خرچی میں اور آرام کوشی میں مبتلا ہو سکتا ہے لیکن زکاة ادا کرنے سے مال کا ایک حصہ غریب لوگوں کی طرف جاتا ہے اور غریب لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مالدار کے مال میں کمی ہوتی ہے اور غریب کی ضروریات پوری ہوتی ہیں چنانچہ پورے معاشرے کے اندر ایک اصلاح اور ایک خیر خواہی کا جذبہ جو ہے وہ فروغ پانے لگتا ہے زکاة کے معاشی فائد یہ دراصل وہ فائد ہیں جن کا تعلق پیسے کے لین دینا اور کاروبار کے ساتھ ہے اس میں سب سے پہلا فائدہ ہے یقصہ تقسیم دولت کہ زکاة ادا کرنے سے جو لوگ ہیں ان میں مال تقسیم ہو جاتا ہے اور مال کی گردش بڑھ جاتی ہے اس طرح تمام ہاتھوں سے جب پیسہ گزرتا ہے تو اس کا فائدہ بھی زیادہ لوگوں کو حاصل ہونے لگتا ہے پلند میارے زندگی یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ میارے زندگی میں بہتری جب زکاة کے پیسوں سے غریب کے گھر میں چولہ جلتا ہے اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں تو اس کا میارے زندگی جو پہلے بہت زیادہ پسماندہ تھا وہ بہتر ہو جاتا ہے اور اس کی خربت جو ہے اس میں بہتری دکھائی دیتی ہے سودی نظام کو متوادل لوگ سود پہ کرس کیوں لیتے ہیں جب انہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے پیسوں کی ضرورت ہوتے ہیں تو انہیں سودی نظام کی طرف دیکھنا پڑتا ہے اور اگر کسی شخص کو زکاة کے پیسوں سے فائدہ پہنچا کر اس کی مدد کر دی جائے تو اسے بھاری سود پر کرزے لینے کی بھی حاجت نہیں رہے گی چنانچہ سودی نظام سے نجات نصیب ہو سکے گی سرمایہ کاری میں اضافہ جب کسی شخص کے مال میں زکاة ادا کرنے سے وقت طور پر کمی آتی ہے تو وہ اپنے مال کو زیادہ منافع بخش کاموں میں لگاتا ہے اور اس طرح نہ صرف وہ اپنی سرمایہ کاری بڑھاتا ہے بلکہ اس کے منافع میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو روزگار بھی مہیا کیا جا سکتا ہے غربت کا خاتمہ اوورال پورے معاشرے کے اندر سے غریب لوگ جو ہیں ان کی مدد ہو جانے سے غربت کا جو تناسب ہے وہ کم ہوتا ہے ٹیکسوں سے نجات اگر گورمنٹ جو ہے اسلامی گورمنٹ زکاة کا نظام لاغو کرے اور لوگوں کے مسائل کو اس سے حل کرے تو انہیں بہت زیادہ ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی آپ جانتے ہیں کہ ٹیکسوں کی وجہ سے لوگ اپنا مال اپنا سرمایہ چھپاتے ہیں لیکن اگر گورمنٹ زکاة کے ایک معمولی سی رقم لوگوں سے لے جو کہ اڑھائی فیصد بنتی ہے ایک سال کے بعد تو لوگ بہخوشی وہ ادا کریں گے اور ٹیکسوں کو چھپانے والی جو عادت ہماری قوم میں بن چکی ہے ٹیکس چوری کی وہ اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ایسا نظام ہے جس کا اسلامی پوائنٹ آف یو سے جو ہے وہ علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں چنانچہ ٹیکسوں کی نظام سے چھٹکارہ نصیب ہو سکتا ہے اگر زکاة کو پرموٹ کیا جائے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہمیں زکاة ادا کرنے والوں میں شامل فرما دے اور اس سے فائدہ اٹھانے والوں میں بھی شامل فرمائے اور پورے معاشرے کو اس کا فائدہ حاصل ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ